بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ایک بہت ہی اہم انٹریویو امریکہ کے ایک بڑے ادارے ہیچ بیو کو دیا گیا جس میں اسٹریلین جنرلسٹ ہے جانتھن سوان انہوں نے یہ انٹریو کیا اور یہ بڑا ڈیٹیل اور بڑا واضح موقف عمران خان جو امریکہ تک پہنچانا چاہتے تھے وہ اس انٹریو میں پہنچ گیا اس میں ایک سب سے اہم سوال یہ تھا کہ پاکستان کسی صورت میں سی آئی اے کو افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے اپنے ملک میں کوئی استعمال کرنے دے گا تو اس کا جواب تھا ایک چپا بھی اجازت کسی صورت میں پاکستان نہیں دے گا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا یہ ساری باتیں ہیں انٹریو یہاں تک پہنچا کیوں بلوچستان میں نصیر آباد میں پاکستان ایک ہوائی اڈا ایک ائر بیس کی تلاش میں تھے جو کہ شمسی ائر بیس جو کہ کسی زمانے میں امریکہ کے سی آئی اے کو یہ اڈا دیا گیا تھا یاد رکھیں شمسی ائر بیس تو افوائیں گردش کرنے لگیں کہ جی آپ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانگ کا حصہ بننے لگا اور یہ افوائیں مزید کیوں بنی ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے بھی اب یہ انٹریویو امران خان کا جو انٹریویو یہ اے ایکس آئی اوز ایکشیس اون ہیچ بی او کو دیا گیا ہے یہ آپ کل شام جو ہے پاکستان میں تین بجے کے قریب شاید دیکھ سکیں گے اس کو اور آپ کو مل جائے گا اس میں ڈیٹیل لیکن اس میں جو آگے فردر جو مزید ایک اپ ڈیٹا جسے میں لنک کرتا ہوں ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے شاہ محمود قریشی کی عبداللہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی یاد رکھیں کہ افغانستان میں اس وقت پاور شیرنگ کے ساتھ اقتدار چل رہے کیونکہ اشرف غنی بہت کم مارجن سے جیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو تقریب ہوئی تھی دو صدور بنے تھے افغانستان میں ایک طرف اشرف غنی حلف اٹھا رہے تھے اور دوسری طرف عبداللہ عبداللہ حکومت نے طالبان سے بات چیت کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ عبداللہ عبداللہ کو دیا ہو بڑا گروپ تھے آپ کو یاد ہوگی اور ایک بڑا لمبا عرصہ یہ افغانستان میں لڑتے بھی رہے اور یہ پاکستان میں بھی چودہ سال سے زیادہ کا عرصہ گزار چکے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری کے بہت زیادہ قریب تھے ان کے بڑی مضبوط جڑے اشرف غنی حکومت سے البتہ پاکستان کی کوئی خاص نہیں بنتی آپ نے بیانات ابھی ریسے نہیں سننے ہوگی عبداللہ عبداللہ سے شاہ محمود کی ملاقات ہوئی اور اس سے ایک دن پہلے جواد ذریف جو کہ ایران کے وزیر خارج ہیں ان سے ایک بڑی اہم ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب یہ افوائیں گردش کرنے تھیں کہ اشرف غنی فرار کے چکر میں اور پاکستان اڈا دینے کے چکر میں ہوا اب امریکہ کی وہاں پر کیا کھچڑی ہے عبداللہ 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 پکائیں گے جا کر اور ان کے ساتھ پاکستان کے بہت سے تحفظات ہیں اس لئے عمران خان کا یہ انٹرویو بہت اہم ہے کیونکہ امریکہ نے بہت سے ایسے اشارے دیئے دنیا کو کہ ہمیں شاید یہ پاکستان اڈے دینے لگے ہماری اندرونے خانہ بات چیز چل رہی ہے اس لئے یہ انٹرویو دینا پڑا اس لئے یہ سوال بھی اس کا جواب ملا اب دیکھا جائے تو امریکہ کا بیس سال کے بعد نکلنا تو ہے لیکن یہاں کی جاسوسی وہ کیسے کریں گے کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ یہ جار ہے تو ان کا جو ووٹر ہے اس وقت وہ اپنی قیادت سے جو بائیڈن سے پوچھ رہے بھئی آپ کو صدر بنایا ہے آپ نے بیس سال میں کیا حاصل کیا دو ہزار تین سو بارہ فوجی بیس ہزار تین سو بائیس فوجی اور ایک ہزار ارب ڈالر کا نقصان اور یہ ایسے وقت میں جب روس ایک مضبوط ملک اور چین دنیا کی نئی طاقت چین کی صدی کے ساتھ اب ذرا غور کریں کہ افغانستان میں تمام دھڑے جو ہے 26 گروہوں کے کٹھے ہونے کی مکمل معلومات ہیں اب یہ جاسوسی کس طرح کریں گے اور خاص طور پر دیکھیں کہ عمران خان بھی جو ہیں وہ ایک طرف پاکستانی فوج انہوں نے انظام لگایا تھا انہوں نے کہ طالبان کے ساتھ پاکستانی فوج کے بڑے گہرے تعلق ہیں دوسری طرف یہ لوگ خود پاکستان میں کیا کرتے رہے یہ آپ کو تصویر دیکھیں میں اس تصویر میں آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد کیوں امریکی تنے سیخ پا ہے کیوں یہ انٹرویوز اتنے آئے میں ہیں کہ امریکی ڈرون حملوں کا تناسب چیک کریں کہ کیسے ہوا پہلا دو ہزار چار جون میں جنوبی وزرستان میں قبائلی پشتون نیک محمد پر پہلا ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی دس سال کے بعد کہ یہ حملہ کیسے اور کیوں ہوا اس وقت تک کسی کو ڈرون حملوں ان کی صلاحیت کے بارے میں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے کیا بھائی اور پاکستان فوج نے اس حملے کو کہا کہ ہم نے کیا تھا اس لیے یہ بات کھل کر سامنے نہیں آسکی میڈیا میں آپ کو پتہ ہے مختلف کیا سارائیاں اندازیں لگتے رہے لیکن کوئی وضاحت نہیں آئی کیونکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اندرون خانہ کیا گیم ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور جو ان کی قیادت تھی اور وہ لوگ وہاں پر نشانہ بنانے کے لیے سرحدی اور اس پورے علاقے پر وہ پھیلے ہوئے تھے یہ نیک محمد جو تھا یہ پاکستان کے آرمی کے دستوں پر بھی عملے کرتا تھا اور امریکی فوج پر بھی کرتا تھا دونوں کا مطلب دشمن تھا مشترکہ صدر بوش کا جب دوسرا دور آیا یاد رکھیں جب دوسرا دور پہلا نہیں اس میں اور اوبامہ کے دنوں کے ادوار میں شروع میں بلکہ صدر بوش نے اٹھالیس حملوں کی اجازت دی تھی اور اوبامہ نے تو پہلے دن سے ہی اس کو اپنی نیشنل پالیسی کے طور پر اختیار کر لیا تھا اور پھر یہ ٹرمپ کے دور میں بھی چلتی رہی دوہزار دس میں چالیس دن کے بعد ایوریج یہ ہوتی تھی کہ چار دن بعد ایک عملہ ضرور ہوتا تھا دوہزار تیرہ میں پاکستان میں تین سو نو عملے ہوئے یہ صدر بوش کے آٹھ سال کی حکومت تھی اب دیکھیں کہ زیادہ زیادہ دوہزار چار سے دوہزار تیرہ تک اگر آپ دیکھیں تو دوہزار اکیس لوگ اللہ کے پاس گئے بیس ہزار ایک سو اٹھارہ میں سوری تین تیس سو بندے جو ہیں وہ معصوم شہری جو ہیں اور اس کے علاوہ جو نقصان ہوا وہ آپ کو پتہ ہے سارا اب یہ دیکھیں کہ یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے حوالے سے ایک بڑی روپورٹ بھی سامنے آئی قبائلی علاقے جو جنت تھے وہاں پاکستان کا مکمل طور پر جہنم بان چکے تھے اور پھر امریکی اکام نے CIA کو مل کر اس مفاہمت سے پھر پردہ اٹھا دیا دوہزار تیرہ میں نیو یارک ٹائم نے پھر ایک بڑی روپورٹ بنائی کہ امریکی انٹیلیجنس جو ہے ان کے افسروں کے انٹریویوز دکھائے اور ایک سیکرٹ اس کا نام تھا روپورٹ کا پورا اس کا نام تھا اور نیک محمد کو اڑانے کے بدلے میں جو CIA نے اس وقت پاکستان سے جو جگہ مانگی درون اور سمجھوتا کیا انہوں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی ہم اس کو اڑائیں گے اس کے بدلے میں آپ ہمیں جگہ دیں کوئی پیسی ایسے نہیں لیے یہ سارا غلط بات ہے پاکستان کا معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد امریکہ کبھی بھی ہے انہوں نے ایک اور معاہدے میں شاہد ہے کہ جو بھی ہم کریں گے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے پاکستان یا اس کا کریڈٹ بھی لے گا ذمہ داری بھی لے گا اگر نہیں لے گا تو بھر خاموش رہے گا بغیر پائلٹ کے کنٹرول سے آنے والے یہ جنگ عظیم دوئیم کے وقت سے استعمال ہونے والے دھاتی تیارے اڑنے والے تیارے یا پرندے نکالیں آج ایک بڑی ضرورت بن چکے پری ڈیٹر ہے ریپر ہے یہ امریکہ کے بڑے بڑے نام ہے فضا سے زمین ایک ہزار میل کی پرواز بنا رکے چوبیس گھنٹے یہ دھات کے بنے ہوئے پرندے چھوٹے چھوٹے اب چین میں دیکھ لیں انہوں نے سی ایچ فور بنا لیا پاکستان بھی ماشاء اللہ بہت آگے نکل چکا ہے ایران بھی بنا چکا ہے اور اسرائیل کے بھی بڑا مال ہے اس کا دنیا کے بیشتر ممالک کے پاس ہے یہ ٹکنالوجی دوہزار گیارہ میں پھر آپ کو پتا ہے جو اپٹ آباد میں ہوا اس سے پاکستان سے امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے پھر شمسی فوجی اڈا بھی پاکستان نے ائر بیسوں سے خالی کروایا باوجود اس کے کہ پاکستان کو پاکستان اس چیز کی افادیت کو مانتا تھا کہ یہاں پہ اس کے حملوں کا فائدہ ہے کہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ تھے ایک ہزار جنگجو ان حملوں میں انہوں نے مارے گئے لیکن اس میں دیکھیں بیت اللہ محسود تک بندہ شامل تھا پاکستانی قبائلی علاقے بہت حد تک کسی حد تک یہ فائدہ بھی ہوا اور پھر ان کے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے درختوں کے نیچے سونا شروع کر دیا وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ یار یہ بڑا ناب تول کر یہ مارتے ہیں نشانہ تو اب نکلیں یہاں سے درختوں کے نیچے سوئیں دوزار چار کے بعد اگر آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر کوئی انچاس کے قریب ٹاپ لیڈرشپ جو ان لوگوں کی تھی وہ ساری انہوں نے پھڑکا دی اب دیکھیں لیکن امریکہ کے تاج دو فیصد صرف کلیٹرل نقصان ہوا ہے لیکن ایسا نہیں تھا پاکستان میں جو انگریزی اخبار تھے آپ کو پتا ہے وہ ان کی حمایت میں لکھتے رہے اردو میں جو میڈیا تھا وہ ان کی مخالفت کرتا رہا لوگوں کو کنفیوز کرتے رہے ہمیشہ کی طرح پاکستان میں لوگوں کے اس بارے میں ڈیٹیل کا پتی نہیں چلا چھپن فیصد پاکستانیوں کو آج بھی اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے اسی لئے میرا یہ پروگرام آپ کے لئے تھوڑا سا جو اس میں روشنی ڈال رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلومات مل جائیں اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ امران خان کا مکمل انٹرویو کل آپ کے لگ جائے گا میں نے اس پر کوشش کی ایک لیکٹ انٹرویو کے جو حصے ہیں بڑی مشکل سے دیکھیں ہیں وہاں سے لیکن اس میں معلومات کی روشنی میں یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ ویلیم جو سی ای اے کا ڈائریکٹر ویلیم بنچ وہ آیا اسے امران خان کیوں نہیں ملے اس بات کی بھی آپ کو سمجھ آجائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی کے سلامتی کے مشیر ہیں جیک سیلون وہ کیوں اتنے پر اعتماد ہیں اور یہ لوگ اشارے دے رہے ہیں بار پر جو پاکستان سے ہمارا تعاون ہو رہا ہے ڈیفنس سیکٹری جو ہے وہ اپنی سینٹ کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں یہ سارا کام ہم بڑے ارام سے کنٹرول کر لیں گے مطلب ہماری کوئی نہ کوئی ڈیل کے چل رہی ہے پاکستان سے یہ ساری افوائیں پوری دنیا میں گردش ہیں انہیں کہا ہم وہاں ہو نہ ہو لیکن یاد رکھیں ہم وہاں پر جو منتخب لوگ ہیں ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے افغانستان کی جو منتخب حکومت ہے وہ ختم ہو جائی کیونکہ وہ بڑے نازک موڑ میں ہیں سچ پوچھے تو اس پوری صدی میں جو بھی امریکہ نے اس وقت حملے کی ہیں چاہے وہ افغانستان ہو پاکستان ہو شام ہو عراق ہو سومالیا ہو یمن ہو یہ خون کے آنسو رولاتے ہیں اس کی وجہ دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام ممالک میں آتا ہے با خدا کوئی رپورٹ پڑھیں کوئی ٹی وی پر کوئی رپورٹ دیکھیں اس میں جب پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ وہاں پر یہ اس طرح بدماشی سے جا کے کرتے رہے کہ اس جنت کو جہنم تک بناتے رہے کس طرح ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی سیاستدانوں کی فوجی جرنیلوں کی غلط فیصلے کرپشن اپنے ملک سے وفا نہ کرنا لوگوں سے وفا نہ کرنا غلط ٹائم پر غلط فیصلہ کرنا یہ دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ کیسی کاش ہمارے پاس جو لیڈر آج موجود ہے با خدا آج جو لیڈرشپ موجود ہے کاش اس وقت ہوتی کہ یہ اس طرح بیٹھ کے امریکی فوج کو وہاں سے خطر ہے اچھا وہاں تالیمان بھی ٹیکنالوجی لے رہے ہیں یاد رکھئے کے بعد اس سے پہلے عراق اور شام میں جو لوگ لڑے ہیں ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے لیکن ابھی اتنی جدید نہیں ہے وہ کاؤنٹر والی ہیں جو عام چلاتے ہیں لوگ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ فلمیں دیکھتے ہیں انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں ان میں نام آتا ہے جب پاکستان کرتے ہیں تو میرے تو یقین کریں ایسا غصہ آتا ہے کہ کیسے وہ گھٹیا لیڈر تھے یقین کریں کیسے گھٹیا لیڈر کہ اپنے ملک میں کیا کا کرواتے رہے یہ کام تو بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے امران خان کے اس انٹریو سے اور یہ پیغام دیا گیا ہے امریکی کیبنٹ کو امریکہ کے لوگوں کو دنیا بھر کو ہر وہ کیاس آرائی اب دم توڑ جائے گی جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں جی اوپر اوپر سے اس طرح کا پولٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں امران خان اسے پبلکلی بڑھ ڈار لگ رہے ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے اس کی حکومت ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی اندر اندر سے ہم اسے ڈیل کی ہے اب اوپنی انٹریو دیا ہی اسی لئے گیا ہے کہ آپ لوگ سب لوگوں کا مو بند ہو جائیں باگی تفصیلات اب امران خان کی انٹریو میں دیکھیں گے لیکن یہ ضرور سارا سنیے گا ایک دو بار تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے اس کی روشنی میں بے شک وہ نیچے سب ٹائٹل و ردو لکھیں گے لیکن جب آپ یہ سارا سنیں گے ڈرون کی پرونی ہسٹری دیکھیں گے پاکستان امریکہ کے تعلقات دیکھیں گے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہوں گی ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اگلی ویڈے تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ